ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لب فور ایور میں آج میں آپ کے ساتھ آفٹر ونکس کا باربا پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا جان سوچ رہا تھا میں ان دونوں بھائیوں کی بیچ کی لڑائی کا قارن نہیں بننا چاہتا تو چلیے اسے آگے شروع کرتے ہیں میں ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں کھڑے ہونے سے بچنے کیلئے کیا کر سکتا ہوں مجھے باستم میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات پتا ہے میں ایبو کو نہیں چھوڑنا چاہتا میں کبھی بھی ایبو کو نہیں چھوڑنا چاہتا وہے ایک بیڈ اینڈنگ نہیں ہے جسے آپ توڑ سکتے ہیں وہے سول اور ہارٹ اور بہت ساری فیلنگ سے بنا ایک انسان ہے اس نے جو فیلنگ میرے لیے تھی وہے لمبے سمیہ تک اپنے اندر چھپا کے رکھی تھی مگر اب وہے خوش ہے کہ اب اسے وہے چھپانی نہیں ہے میں اسے اور چھوٹ نہیں پہنچانا چاہتا اٹس اوکے مجھے ہائیکوان اور ایبو کے ساتھ اچھی طرح رہنے کے لیے ایک رستہ کھوجنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہائیکوان کو کیول کسی کی ضرورت ہو جو اس سے پیار کر سکے ہو سکتا ہے اسے کسی ایسے بیقتی کی آوے سکتا ہو جو اسے ٹھیک سے سمالنا جانتا ہو جاننے کہا اہ ہائیکوان تمہیں دیکھ کر اچھا لگا میں آپ کو میسیج کرنا چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے بیقتی کو جانتا ہوں جو آپ کو ڈروئنگ اور بھی بہتر سکا سکتا ہے اس کا نام مینگیاو ہے اور میں اسے کافی لمبے سمیں سے جانتا ہوں جان سوچ رہا تھا یہ ہے سچ ہے مینگیاو ہائیکوان کے لیے ایک اچھا کانڈیڈیٹ ہو سکتا ہے وہے سمارٹ ہے کیوٹ ہے اور اس کے پاس کیوٹ سے ڈیمپل بھی ہیں اور سب سے مہتفون یہ ہے کہ وہے مینس کو پسند کرتا ہے اور ہائیکوان ایک ٹول مین ہے اور وہے ٹول مین کو پسند کرتا ہے میں نے اپنا فون لیا اور ترنت مینگیاو کو فون ملایا مینگیاو کیا تم کسی کو پینٹنگ پرائیوٹ لیسن دینا چاہتے ہو ہو سکتا ہے تمہیں اس کے ساتھ کھانا بنانا بھی پڑے بہے ترنت سہمت ہو گیا کیول ایک گھنٹے بعد مینگیاو بھی ایوو اور سینگیون کے اپارٹمنٹ میں پہنچا اور میں نے اسے ہائیکوان سے ملایا ان دونوں کی نجریں ملی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہے اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایوو نے جان کے کان میں آ کر بسفر کرتے ہوئے کہا جان تم نے کبھی کسی بھی مین کے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن تم ویلنگ کے ہر گے مین کو جانتے ہو اور یہ ہے بھی کہ کون کس کے ساتھ فٹ ہو سکتا ہے سائد تمہیں تو ایک گے ڈیٹنگ ایجنسی شروع کرنی چاہیے ایسا لگتا ہے تمہارے پاس کافی کنڈیڈیٹ ہیں جان نے کہا ارے یدی تمہارے ایسے دوست ہیں جو گے ہیں تو وہے تمہیں اپنے ایجنسی کے نام پر جان کیول مسکرا رہا تھا مگر سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ ہائی کوئن اور مینگیاو نے جب آپس میں بات کرنی شروع کی تو وہے آس پاس کے لوگوں کو بھول ہی گئے ہائی کوئن اور مینگیاو کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ایک ساتھ وہاں سے چلے گئے لیکن میں تھوڑا نیراس ہوں کیونکہ اب ہائی کوئن کو مینگیاو پرائیوٹ لیسن دے گا تو میری انکم کا ایک سوت ختم ہو گیا لیکن میں خوش بھی ہوں کیونکہ یہ سب میں کیول ایوو کے لیے کر رہا ہوں اور اسی لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا سینگیون اور وینہان ووک پر جانا چاہتے تھے کیونکہ سینگیون کو لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی بجن بڑھا لیا ہے وہے ناستہ کرنے کے بعد اور ہاں وہے مجھے یہ سب دکھانا بھی چاہتا تھا احس اوکے تمہیں مجھے یہ سب دکھانے کی جرورت نہیں ہے جرہ دیکھو تو اس نے اپنا سویٹر اوپر کی طرف کھیچ لیا اس سے پہلے کی میں اس کے کالپنک بڑھتے پیٹ کو دیکھ تھا ایوو نے میری آنکھیں ڈھک لی اور کہا اگر وہے کسی کو دیکھے گا تو وہے کیول میں ہوں میں نے کہا کیوں کیا تم نے بھی کچھ بجن بڑھا لیا ہے ایوو نے کہا مجھے نہیں پتا تم خود دیکھ لو اس نے اپنا سویٹر اتار دیا اور میرے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر دوایا بینہانکور دیکھ کر لگ رہا تھا وہے سرم سے نہ تو ہس رہا ہے اور نہ ہی رو رہا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا سینگیون بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا ایوو نے میرے ساتھ کیا تھا سو ہم دونوں بے اکوپوں کی طرح کھڑے تھے اور دو موڈلز کے لاپتہ ویلی کو ٹٹول رہے تھے ایوو نے کہا جان کیا تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے جان نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایوو نے مسکراتے ہوئے جان کا ہاتھ اپنے بیلی پر دبایا پرورٹ جان نے کہا ایوو نے کہا میں ایک پرورٹ نہیں ہوں اور میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں ایوو نے جان کا ہاتھ کھیچا اور چھوڑ دیا جان ہاپ نیکٹ ایوو کی باہوں میں گر گیا ایوو نے جان کو کس کر پکڑ لیا اور اسے کس کیا اور کہا لیویو جان یہ کہہ کر اس نے پھر سے جان کو کس کیا سینگیون اور وینہان جب ووک پر جا رہے تھے تو انہوں نے ایوو سے بھی چلنے کے لیے کہا تھا مگر ایوو نے جان کی سہمتی لے کر کہا کہ میں جان کے ساتھ کچھ سمیں اکیلا رہنا چاہتا ہوں جب وہے دونوں چلے گئے تھے تو ایوو نے جان کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا اور دور بند کر دی ایوو نے جان کے کان میں بسپر کرتے ہوئے کر کر سواج میں کہا میرے بھائی کو پرائیوٹ لیسن نہ دینے کے لیے تمہارا دھنیواد جان نے ایوو کی نیکٹ نیک میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا آئی ہوپ وہے دونوں ایک ساتھ مل کر رہیں گے ایوو نے کہا میں بھی امید کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہے واپس تمہارے پاس آئے جان نے کہا جیلیس ہی ایوو نے کہا اپکوز تم میرے بوائی فرینڈ ہو تو مجھے جلن تو ہوگی نا جان نے کہا لیکن جب اس نے مجھے کس کرنے کی کوسس کی تھی تب ہم کپل نہیں تھے ایوو نے کہا گلت میرے لئے تم تب سے میرے بوائی فرینڈ ہو جان جب سے میں نے تمہیں پہلی بار کس کیا تھا جان نے کہا سچ میں ایوو نے کہا جان نے کہا ٹو بیڈ مجھے تو اس بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ایوو نے کہا جان تم جان نے کہا تم سچ میں میرے لئے سیریس ہو ریلی تم کیول ترس کھا کر میرے ساتھ رہ رہے ہو ایوو نے کہا تو میں کبھی بھی کسی کو اپنی دیا سے باہر نہیں نکالوں گا اٹس اوکے پر میں آسوست محسوس کرتا ہوں اچھا اب تم مجھے کس کرو جان نے کہا ایوو نے کہا مائی ڈیر میں کروں گا مگر اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے جان نے پوچھا وہے کیا ہے ایوو نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں جان نے ایوو کو روکتے ہوئے کہا کٹ کٹ مجھے کس کرو ایوو مسکرائا اور جان کو بیٹ پر دواتے ہوئے اسے کس کرنے لگا یہ کس لیونگ کائنڈ اور پیسنیٹ کس تھا جان نے اپنی باہر ایوو کے اراؤنڈ رکھ لی اور اس کی نیکڈ پیٹ پر ہاتھ فیرانے لگا جان ایوو کو ٹیس کرنا چاہ رہا تھا دہ ایوو کی چیشٹ پر ہاتھ فیرانے لگا لیکن جان نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت نے ایوو کو اسٹارٹ کر دیا ہے ایوو نے جان سے کہا تم جانتے ہو اگر میں نہیں رکا تو کیا ہوگا تم جانتے ہو اگر تم نے یہ سب نہیں رکا تو تم مجھ میں کیا جگاؤگے جان اگر تم لاشٹ نائٹ کی طرح آگے نہیں جانا چاہتے تو تمہیں یہ سب بند کرنا چاہیے جان سوچ رہا تھا مجھے نہیں پتا میں نے کب فیصلہ کیا کہ مجھے لاشٹ نائٹ سے آگے بڑھنا چاہیے اور میں نے اپنا سویٹر اتار دیا جان سوچ رہا تھا مجھے لگتا ہے ایوو اس طرح اپنی لشٹ میں کھو گیا ہے کہ میں اگر اسے ٹیس نہیں بھی کرتا تب بھی میں اسے نہیں روکنا چاہتا جان جتنا ایوو کو چھو رہا تھا بہتنا ہی مون کر رہا تھا جان کی اسکین پر ایوو کے ہاتھ جان کی جو لائن پر ایوو کے کس اس کے کانوں کو چومتے ایوو کی ٹنگ اب جان کی گردن کو سک کر رہی تھی سب کچھ ارلیونٹ تھا جان کے ہاتھ ایوو کے بوٹم کلوت میں ایوو کے پرائیویٹ پارٹ کو چھو رہے تھے ایوو نے ہاپتے ہوئے کہا جان میں اپنا کنٹرول کھو رہا ہوں ایوو کے ہاتھ بھی اب جان کے پرائیویٹ پارٹس کو چھو رہے تھے اور کچھ پل میں ہی ایوو نے جان اور اپنی دونوں کی پینٹس کو اتار دیا ایوو نے ایک بار پھر اپنی کرکس آواج میں جان کی سہمتی مانگی اور ایک لف میکنگ کے بعد جو زیادہ لمبی نہیں تھی ایک گہری سانس کے بعد دونوں مکت ہو گئے اور نہانے کے لیے بات روم میں چلے گئے اور اسنان کیا مگر یہ اسنان روج کی طرح سامانے نہیں تھا کیونکہ ایوو کا ایک بار میں تو من نہیں بھرنے والا تھا جب بہے دونوں نہا لیے تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیڈ روم میں آ گئے جان اپنی نیک پر ایک ویٹ کس کے ساتھ جا گیا ایوو نے اسے کچھ پلکی نیند آنے سے پہلے اپنی باہوں میں کھیچ لیا تھا اور کسکر اپنے گلے لگا لیا تھا جان نے کہا تم بہت پاگل ہو آئی لب یو جان یہ کہہ کر ایوو نے جان کو کس کیا ایوو نے پوچھا جان کیا تمہیں میں نے ہٹ تو نہیں کیا نا جان نے کہا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ایوو نے جان کو ایک بار پھر سے کسکے گلے لگا لیا مگر تبھی جان کو ایوو کے بیلی سے آواز آنے لگی میرے لائن کو بھوک لگی تھی جان نے کہا چلو ہم کچھ کھانے کے لیے بناتے ہیں ایوو کے فریج میں اتنا نہیں تھا کہ ہم کچھ اپیوگ کر سکے جان نے کچھ رائس اور فرائٹ پورک بنائے اناناس کے ٹکڑوں کے ساتھ وہے کھٹی میٹھی سوس تیار کر رہا تھا اور ایوو کےول اسے پیچھے سے گلے لگائے ہوئے تھا کھانا تیار ہوا سینگیون اور وینہان بھی ان دونوں کے پاس آگئے جس طرح دونوں تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جان لیا ہے جان بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا ایوو نے پوچھا رات کی جوب کے لیے تمہارے پاس کتنا سمیہ ہے جان نے کہا ابھی تو چھ بجے ہیں میں ایک تیس سے شروع کرتا ہوں ایوو نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں بھی پھر سے تمہارے ساتھ چلوں جان نے کہا چلو دیکھتے ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا اگر میرے بوئی فرنڈ بوب نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا ایوو ہسا اور کہا اوہ کمون جان جان اگر تمہارے پاس کل کے لیے سوٹنگ نہیں ہو تو جان نے کہا ایوو نے کہا اگلی سوٹنگ سٹرڈے کو آفٹر نون میں ہے جان نے کہا اوکے تو پھر تمہارا میرے ساتھ ویلکم ہے بیسک میں اسے نہ نہیں کہوں گا ایوو کے ساتھ پھر سے ٹور کرنا اچھا رہے گا میں نے اسے میس کر دیا تھا اور اس بار مجھے پتا ہے کی میرے ساتھ کون ہے اور میں جادہ سمیں تک ایوو کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ کسی کو نہیں پتا اگلی بار اسے اپنی جوب کے لیے کتنا لمبا سفر کرنا پڑے پچھلی بار اس نے دو سبتہ کے لیے کہا تھا اور چار سبتہ میں لوٹا تھا میں نے بھی فوٹوگرافری کی ہے تو مجھے پتا ہے جادہ سمیں سفر میں یاترہ میں کٹتا ہے کبھی کبھی تو ہفتوں تک گھر نہیں آنا لیکن اب جب میں ادھکارک طور پر ایوو کے ساتھ ہوں تو مجھے ایک اور چنتہ ہے کیا میں اپنے پیرنس کو سمجھا پاؤں گا کہ ان کا بیٹا جو لڑکیوں کو پسند کرتا تھا اب اس کا ایک بوئی فرنڈ ہے میرے پیرنس اوپن مائنڈ ہے اور ہومو سیکسول کو سویکھار کرتے ہیں مگر کیا میرے لیے بھی ایسا کریں گے اگر میں انہیں اچانک کہوں گا کہ میں اب مینس کو پسند کرتا ہوں تو وہے کیسا ریاکٹ کریں گے مجھے لگتا ہے مجھے پہلے یہ سب اپنی سشٹر کو بتانا چاہیے مجھے یقین ہے وہے بھی سرپرائز ہو جائے گی حالانکہ میں نے انہیں باو کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے میری فیلنگ کا سامنا کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ سب جلد سے جلد اپنے پیرنس کو بتانا صحیح ہوگا میں نہیں چاہتا کہ انہیں اس بارے میں کسی اور سے پتا چلے گرامیر علاقوں کے ساتھ ان کے بیجنگ میں بھی کافی کونٹیک ہیں شام ساتھ تیس پر ایو اور میں اپنے اپارٹمنٹ کے لیے نکلے وہے اس بیلنگ کی حالت دیکھ کر بہت حیران تھا مگر میں جانتا ہوں وہے میرے اپارٹمنٹ کو بھی جرور دیکھنے جائے گا کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا دھنیواد ان بہنس بھائیوں کا جنہوں نے اسے رہنے لائق بنا دیا بے سک وہاں الیکٹرونک فون کولڈ ہیٹر ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے وہے تینوں بھائی یہاں سے چلے گئے مگر وہے اپنی بہن کے کارن ہر روج یہی پر رہتے ہیں ان کی بہن اپنی گلفرن کے ساتھ الگ اپارٹمنٹ میں رہنا چاہتی تھی اور وہے اب اس کے ساتھ رہتی ہے یہی کارن ہے کہ بہن بھائی مجھے ہر روج یہی ملتے ہیں اور مجھے انہیں سمجھانا پڑے گا کہ میرے ساتھ کون ہے اس لئے میں نے ایبو کو راستے میں ہی سمجھا دیا تھا کوئی اس کا فیس نہ دیکھے چلتے رہنا اگر کوئی تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو مڑ کر مت دیکھنا اپنے کپڑوں پر لگے برینڈ مارک کو بھی چھپا لو مجھے لگتا ہے ہمیں بینس بھائیوں کو پارکنگ سے لے جانے کے لئے بلانا چاہیے وہ تم جیسے اچھے دکھنے والے ینگ وہ کو دیکھیں گے تو وہاں جانا آسان ہوگا ایو نے یس انٹریسٹنگ جان کیا تم نے کبھی خود کو میرر میں دیکھا ہے کہ تم کتنے کیوٹ ہو جان نے کہا لیکن وہ مجھے پہلے سے ہی جانتے ہیں اگر کوئی مجھے چھونے کی کوشش کرے گا تو وہ بینس بھائی اس کے چہرے پر پنچ ماریں گے باستم میں میں نے ان بینس بھائی کو فون کر بتایا تھا کہ میں کسی کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں تو مجھے سرکشت روپ سے پہنچنے میں ان کی آویش سکتہ پڑے گی اور وہ ترنت مان گئے جب جان اور ایوو پارکنگ ایریے میں پہنچے تو وہاں بینس بھائی پہلے سے بیس بول کے بیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر ایوو نے جوڑ سے نگل کیا مگر ویننگ ہاملیس دیکھ رہا تھا ایک کرز کی طرح یہ ہے ایک سنکٹ والے چھیتر میں پرویس کرنے اور لکی کچھ سولجرز کے انورکشن کی آویش سکتہ کے سامان دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں کار سے نکلے تو مسکراتے ہوئے تینوں بھائیوں نے جان کو گلے لگا لیا ایوو انہیں اس طرح دیکھ رہا تھا اگر ایوو کی نگاہوں کو دیکھتے تو ہم ابھی اپنا سیکرٹ کھول دیتے اور مرت جمین پر پڑے ہوتے کیونکہ ایک تے ہوئے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اگر تم نے اسے چھوٹ پہنچائی تو میں تمہیں ڈھونٹ کر تمہارا کیمہ بنا دوں گا جان نے کہا ارے اسے دھمکانہ بند کرو وہ بہت اچھا لڑکا ہے بیننگ نے کہا تم نے یوکے بارے میں بھی یہی کہا تھا اور مطلبی سیطان تھی آہا ٹھیک ہے اب چلو بہ یوں نہیں ہے جان نے کہا تین وں کی را سائد ہماری امید سے جلدی آ گئی ہمیں نشطیت روپ سے نیند کی آوی سکتا ہے تو چلیے دوستو آج کا پارٹ میں ہی کتم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کر بتائیں تو چلیے ملتے ہیں اگلے پارٹ میں تب تکینی بای